جھوڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا ہمیشہ آپ ماری رانوائی فرماتے ہیں ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب ایکنومک انڈیکیٹرز تو مصبت ٹرنٹ شو کر رہے ہیں لیکن اس کے اثرات ڈاکٹر صاحب عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے ہیں مہنگائی کنٹرول پھر بھی نہیں ہو رہی ہے آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس سال میں سبزیاں چالیس فیصد چینی تینتیس فیصد گیس چنون پرسنٹ بجلی تقریبا انیس فیصد مہنگی ہو گئی ہے انفلیشن بارہ فرسن پرسن تک ہو گئی ہے وجوہات کیا ہیں؟ بڑا زبادر سوال ہے مزد صاحب کے اثر جو ہے وہ عام آدمی تک چونی پہنچ رہا جو پاکستان بیورو سٹیٹسکس کی فگرز ہیں مہنگائی کی حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ ایک سو چودہ فیصد گیس کا بل جو ہے عام آدمی کا بڑا ہے اور تو میرے گھر میں جو ڈھائی روپے کا یونٹ آتا تھا وہ اب تقریباً چھے روپے کا ہے تو وہاں پہ تو ڈھائی تین سو فیصد تک کہیں اضافہ نظر آ رہا ہے پیاز کی قیمت ایئر اوور ایئر جو ہے وہ پچھتر فیصد اوپر چلی گئی ہے دال مونگ کوئی پنٹالیس فیصد اوپر ہے مرگی کا شاید آپ نے بھی ذکر کیا پنٹالیس فیصد اوپر ہے چینی جو پی بی ایس والے دکھا رہے ہیں وہ چونتیس فیصد اوپر ہے اب پچھلے گیارہ مہینوں میں چار دفعہ بیلڈی کے ٹیرف میں اضافہ کیا گیا ہے تو جو مہنگائی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے دو قسم کی مہنگائی ہوتی ہے ایکنومکس میں جو پڑھائی جاتی ہے کہ ایک تو ڈیمانڈ پل ہے کہ چیزیں اتنی ایکانومی میں پروڈیوس نہیں ہو رہی ہیں اور پیسہ بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے تو وہ سیچویشن تو پاکستان میں بالکل نظر نہیں آتی ہمارے ہاں تو کانسٹ پوش انفلیشن ہے یعنی کہ آپ نے بیجلی کی قیمت بڑھا دی آپ نے گیس کی قیمت بڑھا دی اور یہ سارے انپوٹس جاتے ہیں چاہے آپ سبزی لے لیں چاہے آپ ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ لے لیں تو یہاں پہ کانسٹ پوش کی بنیاد کے اوپر مہنگائی ہوئی ہے اور وہ کانسٹ پوش جو ہے اس کے پیچھے حکومت خود ہے یہ کوئی پرائیوٹ سیکٹر نے قیمتیں نہیں بڑھائیں اگر بیجلی کی قیمت بڑھے گی گیس کی قیمت بڑھے گی پیٹرل کی قیمت بڑھے گی ڈیزل کی قیمت بڑھے گی آپ کا پندرہ سے بیس فیصد جو سبزیوں کے اندر انپورٹ آتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا آ جاتا ہے تو پھر ساری چیزوں کی قیمت بڑھنے لگے گی اب حکومت یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے شرائع سود کا شاید آپ نے ذکر کیا تقریباً سوا تیرہ پرسنٹ پہ تو ڈسکاؤنٹ ریٹ جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اگر کریڈٹ ایکانومی ہو جو جن ملکوں میں لوگ اپنی کار بھی ادھار پہ لے رہے ہیں اپنا سوفا سیٹ بھی ادھار پہ لیا ہے اور اپنا ٹیلیویزن بھی ادھار پہ لیا ہوا ہے گھر کے اوپر موڈگیج بھی بے شمار ہے وہاں پہ تو اگر آپ ڈیمانڈ کنٹرول کرنا چاہیں تو شاید انٹریسٹ بڑھانے کا نتیجے میں ڈیمانڈ کنٹرول ہو جائے گی پاکستان میں تو یہ کیس بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ کیا ہوا کہ جب آپ نے سوہ تیرہ پرسنٹ پہ انٹریسٹ کر دیا تو بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اپنا سوت کی مد میں واپس کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں اور بہت ساری کمپنیز بینک رپٹ ہو گئیں ساری کی ساری اکانومی کو آپ نے سلو ڈاؤن کر دیا اب انفلیشن جو کہلاتا ہے ایک تو مہنگائی آپ کے سامنے نظر آتی ہے ایک انفلیشن ٹیکس کہلاتا ہے یعنی کہ ایک تو ہم نے بجٹ میں دیکھ لیا کہ تیرہ سو ارب روپے کے اضافی ٹیکسز حکومت نے ہمارے اوپر ڈال دیئے ایک انویزبل ٹیکس جو ہے جو نظر نہیں آتا اگر آج آپ کی جیب میں ہزار روپے آپ پڑا ہے اور انفلیشن آ جاتی ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں آج آپ اس ہزار روپے سے جو چیزیں خرید سکتے ہیں اگر کل آپ خریدنا چاہیں گے تو آپ کو زیادہ پیسے درکار ہوں گے ہزار سے زیادہ چاہیں ہوں گے تو آپ کی جیب میں پڑے ہوئے ہزار روپے کی ویلیو جو ہے وہ اس انفلیشن کے حوالے سے کم ہو گئی اس کو انفلیشن ٹیکس بھی کہا جاتا ہے تو یہ دو دو قسم کے پاکستانیوں کے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں ایک تو مہنگائی کا ٹیکس ہے اور ایک ویسے انڈریکٹ ٹیکسیشن جو تیرہ سو ارب کی حکومت نے بڑھا دیا تو حکومت خود اس انفلیشن اس مہنگائی کے پیچھے ہے رائٹ فروح صاحب اب انرجی میکس ایک بڑا فیکٹر ہے یہ تو آپ نے ذکر کر دیا اشارہ سود والا فیکٹر جو ہے میں اپ کو ایک اور طرف اشارہ کرتا ہوں جو ایک فیکٹر کہیں وہ تو نہیں ہے جو زیادہ تار آئل پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا پاکستان کی جو انرجی کے سیکٹر ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پرائیسز الٹیمیٹلی پاکستان کی انرجی سیکٹر پر رسنداز ہوتی ہیں اور وہ اثر ڈیریکٹلی مرفیکٹرز پر ہوتا ہے پھر انٹرسٹریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے یہ فیکٹر تو نہیں ہے دیکھئے آئل مکس جو ہے وہ ویتنام کا پاکستان سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ویتنام تقریباً سو ارب یونٹ بناتا ہے ہم بھی سو ارب یونٹ جنریٹ کرتے ہیں آئل پرائیسز تو ساری دنیا جو ہے وہ آئل پرائیسز کو آئل کو استعمال کر رہی ہے بجلی جنریشن کے لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو آلٹرنیٹر انرجی پر چلے گئے ہیں ہوا سے بنانے والی یا سولر انرجی پر چلے گئے ہیں جو قدرے اس کی قیمت کم ہے ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انصر اس چیز کا ہے جو چوری ہو رہی ہے دو انڈز کے اوپر مطلب آئل سے ہم نے بجلی تو بنا لی لیکن جو مہنگی مہنگا ٹیرف کے ہم پر ہم نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ اور اس کے بعد پھر بیس پچیس پرسنٹ جو ہے ہماری لائن لاسز ہو جاتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو جمع کر لیں تو تقریباً چار سے پانچ ارب ڈالر کی مہنگی بجلی پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے اگر آپ اس کو بنگلہ دیش سے کمپیر کر لیں اس کو ویتنام سے کمپیر کر لیں تو سو ارب یونٹ بنانے کے لیے اگر وہ ہمیں ساتھ بلین ڈالر کے بننے چاہیے تو پاکستان میں وہ گیارہ یا بارہ بلین ڈالر کے وہ سو ارب یونٹ بنتے ہیں تو وہ مہنگائی کا اثر ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے باقی دنیا کے مقابلے میں کوئی پندرہ سے بیس فیصد جو ہیں وہ ہمارے آئی پی پیز کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ مہنگے ہیں پندرہ سے بیس فیصد جو ہے وہ ہماری بجلی چوری ہو جاتی ہے تو اصلاحات لانے کے لیے اصلاحات نہیں لا پائی کوئی بھی حکومت پچھلے آپ پندرہ بیس سالوں میں اگر آپ دیکھ لیں امید یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو وہ انرجی سیکٹر میں چاہے وہ گیس کا سیکٹر ہو چاہے وہ بجلی کا سیکٹر ہو اس میں اصلاحات لے کے آئیں گے لیکن وہ اصلاحاتی عمل ابھی شروع ہی نہیں ہوا یعنی کہ ہم آسانی سے جو اس وقت گیانہ سنٹ کی بجلی بن رہی ہے وہ دنیا بھر میں سات سنٹ کی بنائی جاتی ہے ہمیں بھی وہ سات سنٹ کی بنانی چاہیے تو وہ سات اور گیانہ سنٹ کا جو ڈیفرنس ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ارب ڈالر سالانہ بن جاتا ہے اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ چار سے پانچ بلین ڈالر وہ بہنگائی کی صورت میں ہمارے سنٹ